موسیقی ہمیں فسیلٹی ملے گی اور کیا ہوگا اور اگر ہمارے گھر میں بجلی بلکل مفت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے آپ یقین کریں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پیٹرول کے ریٹ کابو میں نہیں آ رہے اس کی دو وجہ بات ہیں ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ نے پریسز دوسرا یہ کہ یہ حکومت بھی ڈالر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اپنے لاکھ دعویوں کے باوجود ان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا ڈالر اوپر جائے گا پیٹرول اوپر جائے گا جب پیٹرول اوپر جائے گا تو ہمارے ملک میں جو کارخانے چلتے ہیں ہمارے ملک کے بجلی کے کارخانے بجلی بنانے کے کارخانے ان میں سے اکثریت ایسی ہے یا تو وہ فیول پہ چلتے ہیں پیٹرول ڈیزل پہ چلتے ہیں یا پھر وہ چلتے ہیں آپ کے الانجی گیس کے اوپر دونوں چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ایلن جی گیس ویسی نہیں مل رہی ہے ہمیں باہر سے اور جو مل رہی ہے بہت مہنگی مل رہی ہے پیٹرول بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اپنی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے جب بجلی مہنگی ہوتی ہے نا دوستو تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ پیٹرول آپ کو بجلی جو ہے نا مہنگی کرتے ہو تو آپ کے ملک کی جو انڈسٹری ہے نا اس کو اپنا پروڈیکٹ مہنگا پڑتا ہے مدب ایک ٹیکسٹائل فیکٹری ہے اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو اس کی لاغت بڑھ رہی ہے جب اس کی لاغت بڑھ رہی ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے وہ اپنے پروڈیکٹ کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے جب قیمت بڑھ جاتی ہے نا تو پھر آپ کی جو چیز ہے نا وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ایکسپورٹ کیوں اب ایک بہر سے ایک شخص بہر والے ملک سے ہمارے پاکستان کی کپڑے بڑے پسند کی جاتے ہیں ہمارا ٹیکسٹائل بڑا پسند کی جاتا ہے لیکن اگر وہ مہنگا ہو جائے گا اور وہی چیز بنگلہ دیش سستی دے رہا ہوگا تو بنگلہ دیش سے لیں گے ہم سے ہڑی لیں گے وہ ہر چیز پر اثر پڑتا ہے چے جائے کے اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ میں یہ چیز جو ہے وہ لاغو کرنے کی کوشش ہے کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے جی سب سے پہلے تو آپ کو ہم جو ہے نا وہ ایک بڑی امدہ چیز دینے جا رہے ہیں وہ ہے سولر پینل ہر گھر پہ سولر پینل لگے گا اس سے کیا ہوگا بجلی مفت ہو جائے گی آپ یہ سوچ رہوں گے سولر پینل بڑی مہنگی چیز ہے بجلی مفت تو اس سے ہو جاتی ہے لیکن اس طرح مہنگا سولر پینل ہم لگوائیں کہاں سے اسی کا صدب آپ کیا ہے حکومت کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے خبر یہ دے دوں آپ کو کہ سو یونٹ تک اگر آپ سارفین استعمال کر رہے ہیں بجلی تو پہلے سو یونٹ آپ کو فری ہے پنجاب میں خاص طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے اچھا اس کے لئے کیا ہوگا یہ ٹارگٹیڈ سبسٹری ہے پیٹرول پر جو سبسٹری دی جاتی تھی سبسٹری کسے کہتے ہیں ریایت فر ازیمپل سو روپے کا پیٹرول ہے اگزیمپل دے رہا ہوں گورنمنٹ کہتے ہیں سو روپے کا پیٹرول ہے ہمیں پڑھ رہے ہیں ایک سو بیس کا ہم آپ کو سو کا دے رہے ہیں جو پر اوپر والے بیس ہیں ہم اپنے پلے سے بھر رہے ہیں اسے کہتے ہیں سبسٹری تو اس پہ جو ہے ہوگا کیا کہ گورنمنٹ جو ہے آپ کو سبسٹری یہ دے رہی ہے کہ سو یونٹ تک آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو کوئی چارج نہیں ہے سو یونٹ کے اندر اندر اگر آپ بجلی استعمال کر دیتے ہیں اپنے گھر کی تو ٹوٹلی فری ہے کوئی بل آپ کو آئے گئی نہیں آپ کہہ رہے ہوں گے یہ سو یونٹ بڑا کم ہے ہم ایسی بیسی چلاتے ہیں گھر کا موٹر چلتی ہے گھر پہ تو سو یونٹ جائے وہ تو یوں ہی نکل جاتے ہیں میں ان گھروں کی بات کروں گورنمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے ناظرین کہ وہ آپ کو قسطوں پہ سولر پینلز دے گی اور اس پہ کوئی سود نہیں لے گی دیکھیں کوئی بھی چیت اگر آپ قسطوں پہ انسٹالمنٹس پہ لیتے ہیں آپ کو اس کے اوپر سود بھرنا پڑتا ہے اس گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کو اس پہ سود نہیں بھرنا پڑے گا اچھا اب ہوگا یہ ناظرین کہ آپ قسطوں پہ سولر پینل اٹھا لیں گے ٹھیک ہو گیا سود اس پہ آپ کا معاف ہو جائے گا اب آپ کو بڑی آسان کسطوں پہ آپ کی گھر کی چھت کے اوپر سولر پینل لگ جائے گا آپ کا پنکھا ونکھا اسی ویسی اس پہ چل سکتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بڑے پیمانے پہ فائدہ کیا ہے بڑے پیمانے پہ اس کا فائدہ ناظرین یہ ہے کہ حکومت کو بجلی کم بنانا پڑے گی اب یہ جو ڈالر دینا پڑتا ہے جب آپ ڈالر دیتے ہیں تو ہوتا ہے ڈالر کی قدر میں اضافہ جو چیز کم ہوتی اسی قدر میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے ملک میں ڈالر کم ہے آپ کے ذریعہ مبادلہ کے زخائر بہت کم ہے آپ کا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے ذریعہ مبادلہ کے زخائر یعنی آپ کے سیونگز جو ہیں وہ بہت کم ہے دس بارہ عرب ڈالر ہے بس تو آپ کے پاس سو ڈالر ہے نہیں اس لئے ڈالر کی قیمت زیادہ ہے ڈالر کی قیمت زیادہ ہے روپے کی قیمت کم ہے آپ کی ایکانومی ہے ایمپورٹ ایکانومی ہے ہر چیز بہت سے ایمپورٹ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ہر چیز بماہ اشیاء خورو نوش سب مہنگی ہو جاتی ہے آپ کی ہر چیز آپ جائے دکان پہ جائیں کھانا کھانے گئے شاپنگ کرنے گئے دلر مہنگا ہو گئے اس لئے مہنگا ہی ہو گئی ہے تیل نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ ہر گھر پہ سولر پینل لگے ہوں گے ہر بندہ اپنی بجلی خود بنا رہا ہوگا تو کیا ہوگا آپ کا جو بجلی اور گیس تیل اور گیس پہ جو ایمپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل جو ایمپورٹس ہیں وہ تقریباً ہے پنتالیس ارب ڈالر کی آپ پنتالیس ارب ڈالر کی ٹوٹل ایمپورٹس کرتے ہیں چیزیں منگواتے ہیں باہر سے اس میں سے صرف پندرہ ارب ڈالر جو خالی ہے نا پندرہ ارب وہ صرف آئل اور گیس کا ہے پندرہ ارب ڈالر کی صرف تیل اور گیس منگواتے ہیں بلن جی باہر سے سوچیں اگر یہ آدھا رہ جائے تو کتنا فرق پڑے میں بتاتا ہوں ڈالر نیچے آئے گا روپیہ مضبوط ہوگا ڈالر نیچے آئے گا تو ہوگا کیا تیل آٹومیٹکلی سستہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تیل سستہ ہوگا ٹرانسپورٹ سستی ہوگی ہر چیز کی منفیکچرنگ کاؤس سستی ہو جائے گی بجلی گھر پہ بن رہی ہوگی تو آئی پی پیس جو بجلی آپ کو دیتے ہیں مہنگی وہ سستی پڑ جائے گی آپ کو اب یہ میں آپ کو اس کے ایک کٹھے فائدے وہ بتا رہا ہوں اور یہ کام آپ نوٹ کریں انڈیا نے کرنا شروع کر دیا ہے انڈیا نے اپنی 40% جو انرجی نیڈز ہیں وہ رینیویبل انرجی سے لینا شروع کر دی ہیں سورج سے ہوا سے وہ ان جگہوں سے اپنی انرجی جو ہے وہ وہ لے رہا ہے انڈیا اب یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اب گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ ایک تو انتہائی گورنمنٹ نے کار کام بھی کیا گورنمنٹ نے سولر پینل جو ہے وہ سولر پینل بھی یہاں پہ نہیں بنتے اس پہ جو ڈیوٹی ہے وہ کم کر دی ہے اب آپ کو کرنا کیا ناظر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اب میں بات کروں بزنس کے حوالے سے یہاں پہ ایک اور اپرچونٹی بھی آپ کے لئے ہے آپ سولر پینل کی امپورٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ آگے آپ کو یاد ہے جب لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی ایک زمانے میں یو پی ایس کی ہاتھوں ہاتھ بکیں گے یہ نہیں ہو کہ بھئی اگر اس کی پرائز سو ہے تو آپ ایک ہزار میں بیچ رہے ہو یہ مت کرنا زخیران دوزی مت کرنا گورنمنٹ نے بڑا سٹرکٹ چیک رکھنا ہے لیکن آپ کو ایک اچھا پرافٹ اس پہ مل جائے گا اور اگر آپ سولر پینل یہاں بنانا چاہتے ہیں آپ مطلب انڈسٹریلسٹ ہیں اگر آپ کوئی انڈسٹریلسٹ میری بات سن رہا ہے تو آئی تنگ یہ بہترین موقع ہے کہ اگر آپ سولر پینل کی منفیکچرنگ شروع کر دیں تو آگے آگے اس کے دیکھیں آپ بائیس کروڑ عوام ہیں کتنے لاکھ خاندان ہیں کتنے لاکھ گھر ہیں کتنے کروڑ گھر ہیں ان گھروں کی چھتوں پہ لگنا ہے گورنمنٹ میک شور کہ ہر گھر کی چھت پہ لگاؤ تاکہ آپ اپنی بجلی خود بنا رہے ہوں بلکہ اگر اضافی بجلی ہوگی تو پھر آپ گورنمنٹ کو بجلی بیچ رہے ہوں گے ایسا بھی ہوتا ہے انڈیا میں گھر والے بجلی گورنمنٹ کو بیچ رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑا پرک ہوتا ہے تو یہ انویسٹرز کے لیے بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے اور کنزیومر کے لیے تو ہے ہی صحیح ناظرین ویڈیو پسند آئیے اور لائک کیجئے فیڈیو بیک دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بہن